ترکی کے واپس اپنے جو بھی وہ دوہزار تئیس پہ اس میں مسلمان ممالک میں کوئی ایسے بھی ہوں گے جو چاہیں گے کہ ترکی بس جہاں پر ہے وہی پر ہے اس سے اوپر نہ اٹھ سکے اس سے بھی آگے چلے جائیں اس سے گرانے والے بھی ہوں گے اس سے بھی پکھے چلا جائیں جس طرح بھی ہم بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں میری رائے یہ ہے کہ جو اٹھاون اسلامی ملک ہیں جن کی تنظیم کو اوہ آئی سی کے نام سے کہا جاتا ہے اٹھاون ملکوں کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ صرف چند چار پانچ ملک ایسے ہیں دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت افغانوں سے زیادہ گوریلہ اور زمینی جنگ کی تجربہ کر فوج دنیا میں موجود نہیں ہے پوری دنیا میں تین نسلوں سے وہ لوگ حالت جنگ میں ہیں اٹامیک ایسٹس صرف پاکستان کے پاس ہے پوری دنیا میں مسلم ورل میں اکانومک پالیسی دیکھیں تو ملیشیا ہی واحد مسلم کنٹری ہے جس نے اپنی گروت کر کے دکھا دی ہے ویژن دیکھیں تو صرف ترکوں کا ویژن ہے اس وقت جو امت کی بات کر رہے ہیں مادنی وسائل کی موجودہ دولت دیکھیں تو سب سے دہا عرب مالک کے پاس ہے یہ صرف افغانوں کی شجاعت پاکستانیوں کے ایٹمی کے ساتھ سے ملیشیا کی جو ہے اکانومک ویژن عربوں کی دولت ترکوں کا ویژن اگر یہ پانچ اکھٹے ہو جائیں تو یقین مانی ہے پوری دنیا ہماری یہ آپ کے جگڑے ختم ہو جائیں گے مگر بات بہت جو یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں ذہن سازی کرنی ہوگی اگر ہمارے سعودیہ کے ساتھ اختلافات ہیں ان کے اندر جو خوف ہے اگر کسی قسم کے ریزرویشنز ہیں تو جس لیکے سے کمیونیکیشن کے ساتھ چیزوں کو دور کیا جاتا ہے اگر وہ دونوں آپس میں نہیں مل رہے تو مجھے جانا چاہیے پاکستان کو جانا چاہیے ملائشیا کو جانا چاہیے جب تک ہم سب ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیں گے ہمیں اس کی عملی مثال بننا ہوگا یہ کریں گے یہ پانچ ملک یقین مل جائیں تو امریکہ برطانیہ ساری کمامیں مطاعدہ ایک طرف یہ پانچ ملک ایک طرف یہ بہت بڑا اف ہے جو آپ نے بتایا بہت بڑا اگر ہے یہ والا ہونے والا کیونکہ ان میں سے ایک ملک وہ ہے جو کے سب سے بڑا بینیفیشری ہے خلافت اسمانیہ کے ٹوٹنے کا ٹھیک ہے لہذا یہ تو ہم آزو کر سکتے ہیں اور موجزہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کوشش ہماری طرف سے ہے انجام اللہ کے